آئے مکہ کے لوگ آپ کے چچابو طالب کے پاس اور کہنے لگے کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیجئے اور ان سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ چاہتے ہیں مال تو ہم انہیں اتنا مال دیں گے کہ وہ پورے عرب میں سب سے زیادہ مال لار ہو جائیں گے اور اگر وہ چاہتے ہیں بادشاہت تو ہم انہیں اپنا بادشاہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں اور اگر وہ چاہتے ہیں کسی عورت سے شادی کرنا تو ہم عرب کی خوبصورت ترین لڑکیوں کو ان کی نکاح میں دے دیں گے لیکن آپ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیجئے کہ وہ ہمیں اپنے دین کی دعوت نہ دے اور وہ ہماری بوتوں کو برا بھلا نہ کہیں یعنی کہ وہ ہمارے باپ داداؤں کے دین کو برا بھلا نہ کہیں یہ برداشت نہیں ہو سکتا آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت جب تشریف لائے آپ کے چاچا نے کہا کہ بھتیجے مکہ کے لوگ آئے تھے اور ایسے ایسے کہہ کے گئے ہیں آپ نے فرمایا چاچا جان آپ ان سے کہہ دیجئے کہ دو ناممکن چیزیں جو کہ ممکن نہیں ہیں اگر یہ لوگ ممکن کر کے بھی یعنی میرے ایک ہاتھ میں چاند اور میرے دوسرے ہاتھ میں سورج بھی لاکے رکھ دیں اور وہ یہ کہیں کہ میں اس دعوت کی محنت کو چھوڑ دوں یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کی قسم میں اس کلمے کو ہر اس شخص تک پہنچا کے رہوں گا جس کا اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ دعوت کے معاملے میں کسی بھی قسم کا سمجھوتا برداشت نہیں کیا جا سکتا دعوت کے معاملے میں کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا